اسلام علیکم دوستو میں ہوں صدیق بال اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بوٹل جوس بنانے کے لیے جتنی بھی مشینری درکار ہوتی ہے وہ تمام مشینری دکھاؤں گا اور اسی کے ساتھ اس کی انفرمیشن بھی دوں گا اور اگر آپ کو یہی مشینری پرچیز کرنا ہو تو آپ سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پر مزید ویڈیوز یا انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے وزر لازمی کیجئے گا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جوس کے سیٹ اپ میں سب سے پہلے آرو پلانٹ آتا ہے آرو پلانٹ میں پانی کی دینسٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی فلٹریشن کی جاتی ہے کے بعد یہ شفٹ ہوتا ہے بائیلر کے اندر یہ جو بائیلر ہے وہ ڈبل جیکٹ بائیلر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی جو بھی راع Polter ہے جو بھی فارملیشن ہے وہ ساری ایڈ کی جاتی ہے اس کے بعد وہ My Sim着 کرتا ہے ڈبل جیکٹ بائیلر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چاروں طرف سے ہیڈڑ اندر پروڈکٹ کو ملتی ہے یعنی اس کی چاروں طرف گرم آئے جو پروڈکٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے اندر پ ballet پر پروڈکٹ بسپرے پکائی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو نکال کے سارا خود کرنا پڑتا ہے یہ ساری وائرنگ کے طرح کنیکشن کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں سے پھر آگے وہ چلا جاتا ہے سٹوریج ٹینک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے جب ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اس کے بعد فیلنگ اور اس کے کیپنگ وغیرہ کے لیے جوس بوٹل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جو کیپنگ فیلنگ کا جو آگے پھر سیٹ اپ آتا ہے اس میں سب سے پہلی جو مشین ہے وہ بوٹل کو واش کرنے کے لیے ہوتی ہے بوٹل واش کرنے کے بعد آگے پھر وہ کنویر پر جاتی ہے کنویر کے اوپر وہ خود بخود فیلنگ کے آگے جائے گی تو وہ اس کو فیل کرے گا فیل کرنے کے بعد وہ آٹومیٹکلی چلی جائے گی کیپر کے آگے اور کیپر جو ہے وہ ساری بوٹل کو پکڑ پکڑ کے ایک ایک کے اوپر کیپنگ کرے گا کیپنگ کرنے کے بعد وہ خود بخود آگے نکالتا جائے گا آگے سے پھر وہ آپ کا لیبل والا کام آجے گا لیبل آپ اس کے اوپر چڑھائیں گے پھر آگے شرنگ ٹنل آئے گا وہاں سے جب بوٹل گزرے گی تو اس کو ہیٹ ملتی ہے چاروں طرف سے تو وہ سارا جو ریپر ہے وہ چپک جاتا ہے وہاں سے چپکنے کے بعد اس کو نکال لیا جاتا ہے اور آگے کارٹن میں پیک کر کے مارکٹ میں بیچنے کے لیے لے جائے جاتا ہے سیٹ اپ کے اندر تقریبا یہی مشینری ہوتی ہے اور اسی سیٹ اپ کے ساتھ اگر آپ منرل وائٹر کا کام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی بوائلر اور سٹوریج ٹینک یہ تو آپ کے کام نہیں آئے گا لیکن جو پیچھے آپ کا آرو پلانٹ ہے وہاں سے آپ پانی کو صاف کر کے آگے پھر جو آپ کا بوٹل فلنگ والا یونٹ ہے اسی کے اندر آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یعنی پانی کی صفائی کرنے کے بعد آگے بوٹل کے اندر فلنگ کیپنگ شرنگ وہ ساری چیزیں وہ سیم رہیں گی تو اسی سیٹ اپ کے اندر آپ دو پروڈکٹ کا کام کر سکتے ہیں یعنی منرل وائٹر اور جوس کا اسی کے ساتھ آپ ایک تیسری پروڈکٹ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی جوس بنانے کی جو مشنری ہے وہ ساری سیم رہے گی پانی کی فیلٹریشن اور بوائلر اور سٹوریج ٹینک اور اگر آپ ٹیٹرا پیک کو ایڈ کرنا چاہیں تو اسی سیٹ اپ کے اندر آگے جو فلنگ والا ہے وہ آپ بوٹل کی جگہ پر ٹیٹرا پیک والا جو ہے وہ لگا لیں جو ڈبے والا جوس ہے وہ بھی آپ کا تیار ہو جائے گا اور اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ارادہ کر چکے ہیں اور اس میں آپ کو مزید انفرمیشن یا ہیلپ کی ضرورت ہے مثلا اس میں مشنری اس کی کیپس لیبل خالی بوٹل را مٹیریل فارمولیشن اور اس کی ریجسشن وغیرہ کے بارے میں تو بندہ حاضر ہے آپ دیئے بگے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں فلحال کے لیے چھوٹے بھائی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی